اعوذ باللہ من شاید توانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمدے آبگین نائے رنگ تیرے محیط میں حباب میری فرینڈ آج ہم سیکنڈی کلاس پر جب سے پاڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کونیم ایکولیٹم کونیم ایکولیٹم یہ پلانٹ کنگرم سے اس کا تعلق ہے اور یہ بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والی دوا ہے ہماری اور ٹیپکلی یہ وہ اس پلانٹ سے دوا تیار کی جاتی ہے جو کہ پرانے وقتوں میں سٹیڈ پائزنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا سٹیڈ پائزنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اگر بھانسی کی سزا ملی ہے موت کی سزا ملی ہے تو اس کو مارنے کے لیے اس کا پیالہ پلا دیتے تھے جیسے مشہور ہے کہ سکراد کو بھی زہر کا پیالہ جو پلایا گیا تھا وہ یہی زہر تھا کونی میکولی ایٹم کا ٹھیک ہے تو اس کا انڈوڈکشن ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمارا اس کے سینانیمز میں پوائیسن ہیم لوگ سورس پلانٹ کینگم میں اس کا پارٹ دوس میں تو ہول فریش پلانٹ انڈ بلازم جب پھول نکلنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھول نکل رہے ہوتے ہیں پلانٹ کے تو اس دنوں ہم ان دنوں میں اس پلانٹ کو پورا لے کے تو ہول فریش پلانٹ کو لیتے ہیں اور اس سے اس کی دعا تیار کرتے ہیں سیمیل ہانیمن صاحب نے اس کی پروویں کی ہے میں آزم اس کا سورہ ہے ٹیمپریمنٹ میلنکولک اینڈ ایریٹیبل ٹیمپریمنٹ میلنکولک اینڈ ایریٹیبل ٹیمپریمنٹ ٹیمپریمنٹ میلنکولک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں غم پایا جائے گریف پایا جائے ٹھیک ہے گریف اس کے اندر پایا جاتا ہے سا غم زیدہ سا غصے والا غم جس میں تھوڑا سا ہوتا نا بندہ تھوڑا سا غصے میں بھی ہے ساتھ غم زیدہ بھی ہے اس طرح سے ایریٹیبل ٹیمپریمنٹ ٹیمپریمنٹ گسے والا ٹیمپریمنٹ ڈائیٹسیس کا سکرافلس ڈائیٹسیس ہے سکرافلس کا مطلب ہوتا ہے اس میں جسے گریٹیاں بنتی ہیں ٹیوبر کلوزز کی گریٹیاں جو نیک ٹی اوپر بن گئی کئی اور بن گئی ٹھیک ہے اس میں بیک میں ٹیوبر کلوزز شامل ہے تو اس طرح کی جو ٹیمپریمنٹ بنیں گی وہ اسی کے اندر آئیں گی تو اس کا کانسوشن میں ہم دیکھتے ہیں ایٹس موسٹلی سوٹر ٹو اولڈ مین اینڈ ویمن اولڈ بیچلرز یہ دیکھیں یہ دوا اکثر واوی میں پوچھتے ہیں بچوں سے کہ اولڈ بیچلرز کی دوا کونسی ہے کماروں کی یا رنووں کی اولڈ کمارے یا رنوی لوگ مثلا کہ زیادہ ایچ ہے لیکن مارید تو ہیں لیکن ان کا سپاؤس نہیں ہے ان کا پارٹنر جو ہے وہ ان کی وائف یا ہسپنٹ میں اس کوئی ایک ہے ٹھیک ہے اس طرح سے رنوے اور اولڈ کمارے بیچلرز ٹھیک ہے زیادہ عمر کی کمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو سوٹر ٹو اولڈ مین اینڈ ویمنڈ بیچلرز ڈیورنگ کلائمیک ٹیریک ایج اور اسی خواہتین جو کہ کلائمیک ٹیریک ایج میں ہوتے ہیں کلائمیک ٹیریک ایج میں مینپوز کی ایج وہ عمر جس میں خواہتین کو مہواری آنا بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی ایوریج جو ہے وہ فارٹی سے لے کے فیفٹی ٹو کے درمیان ایک ایوریج بنتی ہے اس طرح میں خواہتین کو منسلیشن آنا بند ہو جاتی ہے ایسے لوگ جو بہت زیادہ ویکن فیل کرتے ہیں اور ان کو کارس بائی بلو اور فال وہ کہیں گر گئے یا کہ وہ ہٹ ہوئے کوئی مکہ لگا بلو لگا اس سے اس کے بعد جو ان کے اندر پرابلم آئیں ٹھیک ہے وہ اس کے اندر آتی ہیں سکرافلس پیپل ویڈ ریجرد مسکلل فائبرز اور لائٹھ ایر آر پرسن آف لائیولی قوک سینگوین ڈسپوزیشن آہ موگڈ ڈیویلمنٹ آف گلینڈولر سسٹم اچھا یہ لائیولی بھی ہوتا ہے یہ کونیم کا پیشنٹ لائیولی کا ملک ہوتا ہے بڑا آہ باتیں کرنے والا لتیفیہ سنانے والا اس طرح کی باتیں آہ باتیں جو ہیں خوشی کی باتیں کرنے والا بندہ یہ اس طرح کی بھی اس کا ٹیمبریمنٹ ہوتا ہے مور اس کا ہوتا ہے تو آہ اس میں آہ 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 ہے تو ان کا چہرہ صرف ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اس کا جو چہرہ ہے وہ اس میں ریڈنیس ملے گی آپ کو باسکت ہم گسے کی ویسے بھی ہمارے چہرے کو پر ریڈنیس آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سینگوین ڈسپوزیشن ہے آہ نیکس اس میں دوس وو لیڈ سیڈنٹری لائیف اور آہ اور ایزی لیگزاسترڈ اور ایکسائیٹرڈ کے ایج کو رڈی ریڈی لیڈی آہ دوس سیڈنڈری لائف سیڈنڈری لائف کیا ہوتی ہے بندہ سوس سلگش ہوتا ہے تورپیڈ ہوتا ہے جب اٹھنے کا ٹائم ہے اٹھنا نہیں لیٹا ہے تو لیٹا ہے کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ٹھیک ہے پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں یہ لوگ سیڈنڈری ہے برس ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوئی چیز جو نہیں کہانے والی چیزیں جو ہمارے باڈی کے لئے نقصان دے چیزیں ہیں ان کو وہ کھایا رہے ہیں ٹھیک ہے آآ آآ آآؑ تیلی بہت زیادہ ہے کوئی ایکسرائز نہیں ہے کوئی اوروڈور ایکٹیویٹیز کے لئے اس نے نہیں جانا باست بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے ٹھیک ہے یہ سینڈری لائف سینڈری حیبرت ہوتی ہیں سینڈری لائف یہ گزارتا ہے بندہ آپ روٹین تو یہ ہونے چاہیے نہ ہیں کہ آپ نے سونا ہے تو آپ رائوٹ ٹائم میں سو جائیں میکسیم میکسیم دستے مد 커�ệ multim وہ سو جانا چاہیے رات کو صبح ارلی اندہ مانے اٹھ جانا چاہیے جو نہیں اٹھیں گے ان کی باڈی کے اندر بھی چینجز آئیں گی ظاہر آپ ہمارا رات گیارہ بجے سے لے کے دو بے تک ہمارا جو لیور ہے وہ اس پر بلٹ میں بلٹ کے اندر جو ٹاکسنز ہوتے ہیں ان کی ڈی ٹاکسی فکیشن کا آتا لیور اور وہ کرتا اس پر جب آپ سوئے ہوتے ہیں اگر آپ جاگ رہے ہیں اس طرح جاگ رہے ہیں آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں تو وہ ڈی ٹاکسی فکیشن نہیں ہوگئی اسی کے بیسے پر کیا ہوگا کبھی کیڈنیز میں سٹون بن گئے کبھی گال بیٹر میں سٹونز بن گئے یا کوئی اور مسئلے پیدا ہوگے یورکر سے بڑھ گیا یورکر بڑھ گئی اس سن سے تو یہ چیزیں سینیڈری لائف میں آتا جب ایکسرسائز کرنے کا ٹائم ہے تو ایکسرسائز نہیں کرنی ایسے نکموں کی طرح بیٹھے ہوئے فارق آج ہم نے دوا کے انٹروڈیکشن پڑھا ہے کل ہم انشاءاللہ اس کی کازیشنز اور مائنگ کی سنٹر پڑھیں گے تب تک لئے اجازت اللہ حافظ